اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یو ڈیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمٹ کے تازہ تری ریٹس اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اور سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے آنے وال دنوں کے سپیشلی حوالے سے بہت اہم اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو بھئی یہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے سننا لازمی ہے کیونکہ دوستو جو سیمٹ ہے اس وقت وہ مارکیٹ میں شارٹ ہونے جا رہا ہے کچھ جگہوں پر ہو چکا ہے اور کچھ جگہوں پر ہونے جا رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے اور کیا ریٹس بڑھانے کے لیے اس طرح کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے پاس اس وقت تازہ ترین جو ریٹس ہیں مختلف برینڈز کے وہ موجود ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ دوستو کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ دوستو اب اگر آپ سیمٹ کا تازہ ترین ریٹس 24 گئنٹوں میں کسی وقت ملن گنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ ہے jbms.p کے آپ نے کرنا سیمپل یہ ہے گوگل پر جانا ہے jbms.p کے لیگنا ہے آپ کے سامنے ہماری ویب سیٹ آ جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہماری ویڈیوز ٹک ٹک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ٹک ٹک اکاونٹ ہے jbms.p کے آپ ہمیں ٹک ٹک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دوستو میرے پاس اس وقت لسٹ موجود ہے اس سے پہلے وہ اپ ڈیٹ جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو ابھی جو ہے مارکیٹ میں جو ہے سیمٹ آنا تھوڑا سا شارٹ ہو چکا ہے جو کمپنیز ہے پیچھے سے وہ اس طرح سیمٹ نہیں دے رہی اور سیمٹ کا اس وقت کمپنیز نے کر دیا ہے کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھئی جو پرڈکشن ہے پیچھے سے وہ کم کر دیتی ہیں کمپنیز اور آگے ڈیلرز کو مال دینا وہ کم کر دیتی ہیں یعنی کہ یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ مسنوی شارٹیج جو ہے مارکیٹ میں وہ پیدا کرنے کی کوہش کرتے ہیں جو بڑے برینڈز ہوتے ہیں وہ تو جب مسنوی شارٹیج پیدا ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ایک ساب سے بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی جو سیمٹ کی ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو ریٹس بڑھا سکتے ہیں کمپنیز والے جو ہوتے ہیں ان کو ایک جواز مل جاتا ہے ریٹ بڑھانے کا تو میرے خیال سے بڑے جو برینڈز ہیں وہ ایک مطبع پھر جو سیمٹ کے ریٹس ہیں ان میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے کوٹا سسٹم کر دیا گیا ہے اور جو سیمٹ کی شارٹیج ہے اس وقت مارکیٹ میں وہ پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے تین چار دن سے ہم نے آرڈر کرنے کوشش کی ہے تین چار دن سے آرڈر لگا نہیں ہے دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی اس کا افیکٹ آپ کی سیمٹ کی پرسیس پر پڑھ سکتا ہے جو ہمارے پاس آئی سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیر کر دی جائے یہ اپ ڈیٹ اگر آپ نے لینڈر ڈالنا ایک دو دن میں یہ آپ کو اچھنٹ ضرورت ہے سیمٹ کی تو بائی کر لیں ویسے ایکسٹر آرڈرنری جو سیمٹ کی پرچیز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سٹاک کرنے جائیں گے یا زیادہ تعداد میں سیمٹ بائی کرنا چاہیں گے تو پھر ڈیمانڈ میں مزید زیادہ اضافہ ہوتا ہے جو کہ ٹارگٹ ہوتا ہے بڑے برینڈز کا تو آپ نے اتنا ہی سیمٹ بائی کرنا جتنی آپ کو ضرورت ہے دوستو سب سے پہلے بارگورن کا بیسٹ وے کا امتی کی اس کا آج کی ریٹ اس کے بعد وہ ریٹ ہے گیارہ سو پچانوے رپے پاک سیم کا ریٹ ہے بارہ سو پانچ رپے اور ڈی جی خان کا ریٹ ہے بارہ سو رپے فوجی سیمٹ گیارہ سو پچانوے رپے لکی سیمٹ گیارہ سو نوے رپے کوہارٹ سیمٹ گیارہ سو نوے رپے چرارٹ سیمٹ گیارہ سو پچاسی رپے دوستو یہ جو ہم ریٹس آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایریا کے حساب سے بھی تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ریٹس کس جگہ پر دس بیس رپے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایریا کا بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور قرائےوں وغیرہ کا جس گاڑی پر آپ کا جو سیمٹ آتا ہے اس کے قرائے وغیرہ کا بھی تھوڑا بہت ڈیفرنس آ جاتا ہے مابلیف کا جو آج کے لیٹس کے لیٹ ہے یہ ہے بارہ سو پانچ رپے پاور سیمٹ کا ریٹ ہے گیارہ سو نوے رپے اسکری سیمٹ گیارہ سو پچانوے رپے پائنیر سیمٹ گیارہ سو نوے رپے اور پائیدار سیمٹ گیارہ سو پچانوے رپے فیلکن سیمٹ گیارہ سو نوے رپے فلائنگ پاکستان گیارہ سو پیسٹھ رپے اس کے علاوہ جو مابلیف کا وائٹ سیمٹ ہے اس کا ریٹ ہے دو ہزار پے اور کوہارڈ وائٹ کا ریٹ ہے اٹھارہ سو رپے تو دوستو یہ تاثرین ریٹس تھے اور آنے والے دنوں میں کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر دیں تو ہماری پیج کو لا آدمی فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو لا آدمی شیئر کیجئے گا دوستو ملتہ ہر ایکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ